موسیقی نمشکار چرہٹ کے اندی میں آپ کا سوکت ہے آج کامی کا ایک ادشی منائی جا رہی ہے سولہ جولائی کو آج کے دن کامی کا ایک ادشی ہے آئیے جان لے دیاں اس کا شب مہورت اس کی پو جاویدی کس پرکار سے ہے کامی کا ایک ادشی سولہ جولائی یعنی گروہ آر کی دن منائی جا رہی ہے سرہان ماہ کے کشن پکشی ایک ادشی تھی کہ دن کامی کا ایک ادشی کا ورد رکھا جاتا ہے اسے پویترتہ ایک ادشی بھی کہتے ہیں دھارمک مانتاؤں کے انصار کامی کا ایک ادشی کے دن اگوان وشنو کی پوزہ کرنا تینت فل دائی ہوتا ہے اس دن ورد کے پربہاو سے وردی کے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں وردی کو اشکر میں ایک یق کے سمان ملنے والا فل پرابت ہوتا ہے اس ایک ادشی کے دن جو منوش سے ساون ماہ میں بگوان وشنو کی پوزہ کرتا ہے اس کے دوارہ گندھر ور ناغو کی پوزہ ہو جاتی ہے کامی کا ایک ادشی کی قطعہ سننے ماتر سے ہی یق کرنے کے سمان فل کی پرابتی ہوتی ہے کامی کا ایک ادشی کا شب مہورت کیا ہے ایک ادشی تیتھی پرارم ہو رہی ہے پندرہ جولائی رات تس بچ کے تیس منٹ سے اور ایک ادشی تیتھی کی سمانپتی سولہ جولائی رات گیارہ بچ کے سیتیس منٹ پر ہوگی ورد کا پارہ سترہ جولائی سبح بانچ بچ کے انسٹھ منٹ سے آٹھ بچ کے دس منٹ تک رہے گا آئیے جانتے ہیں کامی کا ایک ادشی کے دن آپ کو پوجہ کس پرکار سے کرنی چاہیے اس دن صبح اٹھ کر ستان کر ورد کا سنکل کر گئی بھگوان وشنو کی پوجہ اچنا کرنے کے ان کے فل، فول، تل، دودھ اور پنچمرت آدھی سے ستان کرے اور آٹھو پہل نرجل رہے گا بھگوان وشنو جی کا نام کشمڑ کر بجن کیردن کرنا چاہیے اور انت میں بھرمڑ کو بھوجن کلا دان دے کر ویدہ کرنا چاہیے پھر سویم بھوجن کرن کرنا چاہیے اس پرکار کامی کا ایک ادشی کا ورد رکھا جاتا ہے اور پاراں اگلے دن یعنی سترہ جولائی کو کرنا چاہیے اس پرکار سے یہ دی آپ ان کا ورد کرتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں تو بھگوان وشنو آپ کی سمست بنو کاملائیں پون کرتے ہیں کامی کا ایک ادشی کا آخر مہتو کیا ہوتا ہے یہ کیوں پڑتی ہے کیوں رکھا جاتا ہے کامی کا ایک ادشی کا وشش مہتو بتایا گیا ہے مہا بھارت کال میں سویم بھگوان کشن پانڈو کو ایک ادشی کے مہتو کی بارے میں بتایا تھا مانتہ ہے کی کامی کا ایک ادشی کا ورد رکھنے اور پویا کرنے سے جیون سے ہر پکار کے کشت کا ناس ہوتا ہے سکھ سمردی پرابت ہوتی ہے جیون میں سفلتہ پرابت ہوتی ہے پتر بھی پرسنہ ہوتی ہیں کامی کا ایک ادشی کا ورد رکھنے سے پاپوں سے موقتی ملتی ہے یہاں تک کہ پورو جنم کی دکتیں بھی دور ہو جاتی ہیں اس لیے اس ورد کے فل لوگ اور پرلوگ دونوں میں شرشت مانے گئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آج کے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا یہ جدی آپ کو آج کے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اوم نمو بھگوٹے وازو دیوائے جرور لکھیں ہمیں خوشی ہوگی اب بھگوان بھی پرسنہ ہوتا ہمارے ساتھ پنی رہنے کے لئے دھن نباد